سمجھیں اس شہر میں ایک ہی ٹائم کام ہوتا جب ایمکی ایم کا دور تھا الطاف حسین کا دور تھا اس کے بعد کراچی کو صرف نوچہ گیا ہے کراچی کس نے بنایا ہے؟ مہاجوروں نے بنایا ہے کراچی غیر مقامی انہیں نہیں بنایا ہے غیر مقامی انہیں صرف موبائل چھنے ڈیکیٹیاں کیے ہیں سب غیر مقامی کر رہے ہیں دباہ دیکھیں کراچی کو کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے اون نہیں کیا میں ایمکی ایم سمیت بات کر رہا ہوں جو بھی آیا ہے کراچی کو استعمال کیا ہے اور یہاں سے چلے گیا ہے اب اگر ہم پندرہ سالوں کی بات کریں تو ان پندرہ سالوں میں بپسپارٹی کی لگتار حکومت رہی ہے اس میں ہم جو اگر پچھلے اور کی بات کریں جو میںیر کو رول رہا ہے? وہ ایمکی ایم کا را ہے اور اس میںیے میئر جو ہے ان کے ٹیور تے ليست Bien shootings اس میں روتے رہے مجھے اختیارات نہیں دئیے اختیارات نہیں دیے اختیارات نہیں دئیے اور ہ firsthand اختیارات لے بھی نہیں پھائے کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ستر سالوں میں کیا ہے سیوریچ کا نالے نیمانیا پانی بارش کا پانی جائے گا کدھر یہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے بچے بھی اس کرٹر کے اندر مر رہے ہیں نوجوان سڑکوں پر جاتے ہیں بجلی کی کرنٹ سے بھی مر رہے ہیں یہ جو جو جواز دیتے ہیں موجودہ گورنٹ سندھ کی خاص طور پر جب بھی جس سال بھی بارش ہوتی کہتے ہیں پچھلے سال کا ریکارڈ کوٹا ہے زیادہ بارش ہو گئی ہے اس لئے زیادہ پانی آ گیا ہے تو سوال تو یہ نہیں ہے زیادہ پانی آ رہا ہے تو آپ نے نکاسی آپ کا سسٹم بھی تو بنانا ہے جو لوگ غیر مقامی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے شہر کو اون نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کی عیدیں ان کے گاؤں گوٹ دیہاتوں میں ہوتی ہے صحیح ہے ان کی میتیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں ان کا ہسنا کھیلنا رونا سب کہاں پر ہوتا ہے جو کما کے گھر بنتا ہے وہ بھی وہاں بنتا ہے اب کراچی میں جتنے بھی حکمران ہیں وہ سارے غیر مقامی ہیں اگر میں کسی ڈی سی کی بات کروں اے سی کی بات کروں ایسرچوں کی بات کروں اگر آپ ہسپیڈل جائیں تو وہاں پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی غیر مقامی ہوتے ہیں ابھی آپ کسی بھی موبائل فون جو ٹھین رہواتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں وہ کون ہوتا ہے آپ کے محلے کا چوکدار کون ہوتا ہے آپ کے گھر میں جو ماسی آتی ہے وہ کون ہوتا ہے آپ کے بینک کون ہے آپ جیس رکشہ میں سفر کر رہے ہیں کون ہے پھر آپ کے ساتھ جب کوئی حاصل ہو جاتا ہے تو آپ جیس ہاؤسپیڈل میں جاتے ہیں وہاں پر وہ کون ہے آپ اپی ایر کروانے جا رہے ہیں تو کون ہے بھائی آپ نے تو غیر مقامی کو دے دیا ابھی مجھے بتائیں یہاں کے مقامی لوگ کہ ہیں پڑے لکھے شخص کیا کر رہا ہے اس کا یا تو دبائی نکل جاؤں یا یو ایس نکل جاؤں یا کینیڈا نکل جاؤں جہاں بھی نکل جاؤں بس میں کراچی سے پاکستان سے باہر نکلوں کراچی کے اندر اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ صرف ہوا ہے الطاف حسین کے دور میں مکم کے دور میں میں بتا رہا ہوں مکم کے دور میں نعمت اللہ خان صاحب جب نہیں تھے جب اناسی میں سفائی محیم ہوئی تھی جس میں ہر لڑکے نے اپنے گھر کے آگے جھاڑو دی تھی یہ پورا شہر شاپ ہوا تھا نعمت اللہ خان صاحب جب نہیں تھے نعمت اللہ صاحب نے اگر پروڑک شروع کیا تو ختم کس نے کیا پایا تکمیل پر کس نے ابھی گرین لائن شروع کر کے گئے تھے نون لنگ والے اگر کریڈی بلیٹی تھی تو کمپلیٹ کرتے نا پی ٹی آئی والے اگر صفحہ کامال نے نعمت اللہ خان کے پروڑک شروع کیا وے ختم کیا تھے بھائی یہ بھی کر لو گرین لائن ختم کیوں نہیں ہو رہی چار سال ہو گئے آپ سے گرین لائن ختم نہیں ہو رہی اب جو جس انڈر پاسیس کی ویڈیوز چل لیے نا جس پہ اتنا پانی بڑھاوا ہے ادھر پھول لگے ہوتے تھے لوگ گھروں کے جب لائٹ جاتی تھی لوگ بیٹھ کے لڑو کھیلتے تھے فیمبلیز بیٹھ ہوتی تھی پارس سے کرکٹ ہوتی تھی نائٹ میچز ہوتے تھے لوگ آرام سے گھومتے تھے موبائل نہیں چھنتے تھے اگر آپ کو کوئی کمپلین کرنی ہوتی تھی تو آپ جاتے تھے کسی بھی کوئی آپ کے قریب میں کونسلر کا گھر ہوتا تھا کوئی چیئرمن کا گھر ہوتا تھا کوئی ایمینے کا گھر ہوتا تھا آپ بیل بجاتے تھے مسئلہ بتاتے تھے مسئلہ حل ہوتا تھا ہمت ہے کھڑے ہو کسی پی ٹی کے ایمینے کے گھر اگر آپ کو پولیس نہ اٹھا کے لائے جائے بہت سے لوگوں کو نام بھی نہیں بتاؤں گے پی ٹی آئی کے جو چود آپ پی ٹی آئی کو بتا دو کہ نام بتا دیں بلوکس کے گلچن میں کتنے بلوک ہیں مجھے نام بتا ہے مقامی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے پوچھو نا کہ اگر گلچن چورنگی سے اگر اے تھری ملتی ہے تو وہ کہاں تک جاتی ہے پوچھو اس سے الیون سی کہاں تک چلتی ہے پوچھو نہیں پتا آج بھی ایمین سیاست کس بات پر کرتی ہے کہ یہ مقامی کے عادت نہیں ہے دیکھیں پہلے تو آلتاب حسین اور اس والی ایمین کو آپ الگ کر لیں آپ کے گھر کے جب والد چلے جاتے ہیں تو دونوں بھائی لڑنے شروع جاتے ہیں کہ میں بنوں گا میں اقتدار لوں گا ہر چار دن بعد کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے نظریہ نہیں ہے آپ اگر شہر کے حالات اگر بارہ ماہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ ستہائی دسمبر جس دن چار ہزار گاڑیاں جلائی گئی تھی وہ کس نے جلائی تھی جو آفیس سے لڑکیاں گھر آ رہی تھی ان کو دبٹے کھیچے گئے تھے ان کو روڈوں پر روکا گیا تھا ان کی عزتوں پر کون حملی کر رہا تھا آپ کو لگتے ہیں آپ کی سیاسی بصیرت میں کی آلتاب حسین کی واپسی ہو سکتی ہی دوبارہ دیکھو ہر چیز ممکن ہے اب دیکھیں پانچ منٹ پہ لے کیا ہوا زرداری صاحب نے ساری چیزیں تینچ کر دی دس وڈ ان کے زیادہ ہیں کراچی میں پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے معافی ملنی چاہیے ان کے جب آلمگیر کو معافی مل گئی پورے محلے میں چوکنگ کرتے پھر جو ہے وہ عورت جو ہے اس کی ماں اگر چار گھنٹے گھر نہیں آتی وہ ایسی تیسی کر دیتی ساری عالی قیادت کو گالیاں بکتی بڑھتی ہے کوئی بھی قیادت آتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں کراچی کے لئے یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا ابھی چلا خود مختار کراچی خوددار کراچی صحیح ہے پہلے بھی چلا تھا وزیراعظم کراچی سے کانگیا وزیراعظم کراچی سے میں تو بولتا ہوں الیکشن کمیشن کو ایکشن لینے چاہیے تمہارے باپ کا پیسہ دوڑی ہے تم بوٹ کریں پہلے اس سیڈ سے لڑو پھر اس سیڈ کو ختم کر دو پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کا پیسہ ابھی میرے پیسہ ضائع کر دیو یار تم اس طرح سے تو سیاسی تنظیموں سے سب کا بھروسہ اڑ گیا ہے آپ بتائیں مجھے کون سی سیاسی تنظیم جو آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کو بیتر کر دے گی مجھے 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 م روسیٰ بس چلی تھی ملیر سے جو ہے وہ ڈیفینس سک جاتی تھی کان گئی وہ تبا کر دی نا جو چیز مصفہ کامال نے بنا کے دی وہ چیز نہیں کر پایا میرے گھر کے آگے کچرا پڑا ہے ایک مہینے سے نہیں اٹھ رہا اور تم اتر برابر میں کیمپ لگا کے ناچروں وہاں پہ ایک بھنگی آپ کی بات نہیں سنتا آپ کی قریبیلیٹی یہ ہے آپ کے گھر میں چار پنکے چلتے ہیں مہینے کے بار آزار روپے بلاتا ہے سمجھیں بھائی اور یہ صرف بل کراچی میں آتا ہے میں پورا پاکستان گھماؤں لہور میں اس سے کم بلاتا ہے اگر آپ نورڈن ایریاس میں چلے جائیں اس سے کم بلاتا ہے کراچی کو تو پیڑی پلینڈ تبا کیا جا رہا ہے نا یار